گو ریبنگ گو ریبنگ گو ریبنگ اسلام علیکم کیا حال چال ہیں جی پاکستان میں رات یہ یارہ بچ گئے ہیں اور یہاں منچسٹر میں بچ گئے ہیں شام کے ساتھ اور اب وقت ہے کہ میں آپ کے لئے لائیو توسیق حیدر کا ایک سپیشل اپیسوڈ لے کے آؤں اور یہ سپیشل اپیسوڈ ہمارے بہتی پیارے دوست بھی اور میرے استاد بھی اور پاکستان کے ایک لیڈنگ پلی رائٹ افسانہ نگار فلم کے رائٹر ارفان احمد ارفی صاحب کے ساتھ ہم نے کرنا ہے اور اب چل کے دیکھتے ہیں کہ بھی ارفان احمد ارفی صاحب اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں اور جناب وہ دیکھ رہے ہیں اور ارفی صاحب سے گزارش ہے کہ اس کو یس کر دیں جو ہی ارفی اس کو یس کریں گے اور وہ ہمارے ساتھ سکرین پر نظر آنا شروع ہو جائیں گے انہوں نے اس کو یس کر دیا ہے اور وہ ہے اسلام علیکم سر کیسے مزاج ہیں آپ کے السلام علیکم بلکل ٹھیک بلکل خیریت سے آپ ٹھیک ہیں میں بلکل ٹھیک ہوں خیریت سے ہوں بھئی دیکھیں آپ یہ پتہ لگ رہا ہے رائٹر کا کمرہ ہے تو ذرا کمرے کا پہلے معاینا کر لیں کتابیں آہا 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 اچھا اور گھڑی بھی یہ آرٹسٹ آدمی کا وقت سے کیا تعلق بھئی یہ گھڑی یہاں پہ مجھے کچھ مسپیس لگ رہی ہے ہاں آہا 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 آہاں لیکن جبکل ہے ہاں آہا 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 آہاں بہت man.. ہے ہی ہے بات لیکن as an artist as a writer ڈی آپ نے بہت unconventional موضوعات اٹھائے تو یہ intentional تھا یا یہ بتا چلا گیا آپ خود ہی تو بتا رہے ہیں کہ unconventional اگر آپ کہہ رہے ہیں اس کو unconventional میں تو نہیں سمجھتا اگر آپ سے کہہ رہے ہیں unconventional life live کی ہے تو ظاہر ہے وہ ہی کچھ نکلے گا نا اگر آپ کو unconventional لگ رہا ہے تو تو پھر وہ unconventional جو life live کی ہوتی ہے basically writer نہیں artist وہ ہی express کر رہا ہوتا ہے تو کیا تو کیا ہمیں بہت formal لوگ کے بات کرنی ہے جو کہ بہت سے لوگوں نے میرے دیکھا تو کمنٹس میں people are not expecting کہ ہم بہت formal لوگ کے بات کریں anyways چلیں آپ پرتے جائے لیکن ابھی کچھ دیر میں دیکھتے ہیں آپ نے بالکل formal نہیں ہونا آپ بالکل چھیک کہہ رہے ہیں لوگ بالکل آپ سے expect نہیں کہہ رہے ہیں کہ توسیق اور اوٹفی جو بیٹھ کے آپ سے بات کر رہے ہیں تو یہ آپ جناب تو بالکل ہی سائٹ پہ ہونا چاہیے نا کیونکہ ہم دونوں best friends بھی ہیں آپ سے میں نے سکھا بھی بہت ہے تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ بھئی تو آپ شاپ نا شروع ہو جائی ان شاپ نہیں لیکن میرے موں سے آپ ہی نکل رہے ہیں میں یہ کیا کروں اب آپ کا جو internet ہے اس کا بھی بڑا شروع رہا ہے آپ کو آدھی بات سمجھ میں آرہی ہے ہاں وہ خانب کا بیچ میں نا وہ calls آرہی ہیں calls ہے یہ time ایسا ہے نا کہ calls آرہی ہیں آپ کو شروع ہو جاتی ہے ایک ہے چکر ہاں تھوڑا سا routine تھوڑا سی ویسے بھی الٹ ہے تو آج پر یہ اس Corona virus کے بدے سے جو سب کچھ شرح نہیں ہوئی پھر ہے call آگئی ہے یہ دیکھیں لو بلکہ یہ آپ کے بات تردیں آپ جب call نہیں کرے میں online ہوں ارپی میں online بات نہ کرے بس بس خدا حافظ خدا فرس خدا فرس بھئی یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ عرفی آپ کا سیشن جو ہے وہ اس طرح نہ ہوتا کہ بیچ میں کالیں آ رہی ہیں اچھا کرونا کو آپ اعجاب مت دیں ہم آپ کو پچیس تیس سال سے جانتے ہیں آپ کو رات گیارہ بارہ بج کے بعد کالیں آنی شروع ہو جاتی ہیں یہ ہمیں پتہ ہے یہ آپ کا یہ آپ کا بہت بزی ٹائم شروع ہو جاتا ہے کیا مسروفیت ہوتی ہے گیارہ بارہ بج کے بعد ایسی اصلاح میں مسروفیت ہوتی شروع گیارہ بارہ بج کے بات ہے وہ ایک دفعہ ایک زمانے میں جب میں جاپ کیا کرتا تھا تو نائن ٹو فائی جاپ کرتا تھا تو مجھ سے کس نے پوچھا تھا فارغ وقت میں آپ کیا کرتے ہیں تو خیر اب تو میں نے چھوڑ چھاڑ دیا اب تو میں کہہ سکتا ہوں میرے بوسیز اگر سنوں تو بچارے سب ریٹائر بلکہ شاید کچھ نہیں بھی ریز دنیا میں تو میں نے بڑے آرام سے جواب دیا تھا کہ فارغ وقت میں میں دفتر میں ہوتا ہوں میرا پانچ بجے کے بعد دن شروع ہوتا تھا تو اسی طرح نا وہ جو ہے تو وہ اُلٹ ہے سب کچھ ہے نا ایک کل اُلٹ زندگی گزاری ہے آپ بالکل اُلٹ زندگی گزاری ہے اچھا اب آپ کے فینس دیکھے سارے سوال بھیجے میں دو تین زیادہ سیریس سیریس پاکستان کے اندر ڈراما رائٹنگ کے حوالے سے کچھ باتیں ساتھی پوچھنا چاہ رہے ہیں پہلے دیگے بتائیے کہ کیا باقی آج کل کے رائٹر پہ کمرشلزم کا بہت زیادہ پریشر ہے کیا آپ جیسے رائٹرز ان موضوعات پہ نہیں لکھ پا رہے ٹی وی کے لیے جن پہ آپ لکھنا چاہتے ہیں اور وہ چینل اور ان کے مارکٹنگیں ڈکٹیٹ کر رہی ہوتی جی ہمیں بس اس طرح کی سٹوری لائنز چاہیے ہیں کیا آج کل کے رائٹر کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں دیکھیں میں بتو کہ ٹرینڈ سے بہت چینج ہوتے رہتے ہیں یہ گراف نا یوں کر کے وہ موو ہوتا رہتا ہے ٹویسٹن ٹرنز آتے رہتے ہیں ایسا بھی نہیں ہے دیکھیں اب کچھ عرصہ پہلے اس اپیڈیمک سے پہلے بہت ایشو بیسٹ ڈرامے شروع ہو گئے تھے بہت اچانک وہ چونکہ ایک دو ڈرامے بہت ہٹ ہوئے جو ایشو بیسٹ تھے اور ہر چینل نے جتے بھی یہ کمرشل پرائیوٹ چینلز ہیں انہوں نے ایشو بیسٹ ڈرامے شروع کر دیئے تھے تو اچھی بات ہے اچھا پھر وہ ایک دم پہلے جو ساس بہو اور سوسرال کے جو کہانیاں تھیں وہ ایک ٹرینڈ بنا ہوا تھا بیسیکلی وہ ٹرینڈ ہوتا ہے جس پہ جیسے فلمیں ہوتی تھیں ایک زمانے میں ہمارے ہاں تو ہمیشہ سے ہر دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے تو یہ بڑک پچھل سے کہ اس کی دیکھیں اس کی جو آرڈینس ہے ٹیلی ویڈرامے کی آرڈینس بلکل اور ہے اور جو ہم ٹو بیری آنسٹ میں اور آپ سب جو ہے ٹی وی کی ٹی ویڈرامے کی آرڈینس نہیں ہے یہ ہمیں ماننا پڑے گا اور ہم ہمیں کیٹر کرتی ہیں اور طرح کی ویڈوال جو اٹیٹینمنٹ ہے ہمیں اور طرح کی ویڈوال انٹرینمنٹ کو کانٹینٹ وائز اٹرٹین کرتی ہے آپ کو تو بہت ہی آثارات بھی کرتی ہیں بلکل ہاں ٹھیک ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں تو وہ جو ہم پھر ہم ایکسپیکٹ کریں کہ ہمیں ٹیلی ویڈرامے کی سکرین سے وہ بیسیکلی پی ٹی وی نے ہمیں ہماری ترسی عادت بگاڑ دیتی کیونکہ پی ٹی وی نے بڑا سیریس کانٹینٹ دیا تھا ایک زمانے میں ایٹیز میں خاص مارشل لوگ کا دعب تھا لیکن اس میں بہت دیا تھا اور یہ ہمیشہ سے ہوا جیسے ایران کا سینما آپ دیکھ لیں ایون مارت کا سینما دیکھ لیں کہ وہ ہمریت کے دور میں اپریشن کے دور میں اور دباؤ کے دور میں زیادہ اچھا آرٹ نکلتا ہے اس کلچر ہے وہ پینٹنگ ہے اس کی کیا وجہ ہے اس کی کیا وجہ ہے کیوں ایسا ہوتا ہے اس کی وجہ میرے خلال اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آرٹسٹ ہوتا ہے جو رائٹر ہوتا ہے خاص طور پر یا پینٹر ہے یا رکاس ہے یا مجسمہ ساز ہے اس کو بیسیکلی جب وہ ریزیسٹنس جو ہوتی ہے نا وہ جب اس پہ حملہ کرتی ہے نا تو وہ اس کے اندر سے زیادہ آگ نکلتی ہے اور جب وہ ہمٹ ہوتا ہے تو پھر وہ زیادہ مزے کی باتیں نکالتا ہے نا تو اس لیے وہ آرٹسٹک ایکسپریشن ہمیشہ سے یہ ہمیشہ سے یہ فرنچ ریولوشن آپ دیکھ لیں رشیان رشیا میں دیکھ لیں جو لٹریٹر ہسٹری ساری دیکھیں فیلوسفی کی دیکھیں تو وہ اسی طرح چیزیں نکلتی ہیں مزاہب جو آئے وہ سٹیٹس کو کو انہوں نے چیلنج کیا تو سٹیٹس کو کو ریویلنگ جو ہوتی ہے سیچویشن اس کے جو بھی بات کرے گا وہ سبسٹینشل ہوگی کونٹینٹ وائس زیادہ مزیدار ہوگی اچھے یہ بتائیں کہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ مختلف ٹرنڈز ہوتے ہیں ساس مہو والا بھی ٹرنڈ اور مختلف ٹرنڈز پر ڈراموں میں اگر ارفان احمد افی کو پوری فیڈم دے دی جائے کہ آپ اپنی مرضی سے اپنی مرضی کے موضوعات پر لکھیں تو آپ پاکستانی ٹیلیویشن آڈینس کے لیے کوئی ایسے ایک دو موضوعات مجھے بتائیے ایک دو ٹرپکس بتائیے جس کی مارکٹ نہیں ہے لیکن آپ لکھنا چاہیں دیکھیں میں اب تو میں جو میرے انڈر کنسٹرکشن جو میرے ایک دو پروجیکٹس بھی تھے اس کرونا سے پہلے وہ اب افکورس اب اس کارنڈین میں لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں میرے پروڈیوسرز کہ میں ان کو یہی ایڈوائز کر رہا ہوں کہ اب پوسٹ کرونا جو ہے نا ٹرپکس جو کانٹینٹ ہے جو موضوعات ہیں وہ یقیناً بدل جائیں گے اور ہمیں اس کو ایسے نہ ہوگا ہاں اب ہمیں یہ جو ساری سیچویشن ہیں پوسٹ کرونا جو لائف سٹائل ہے جو دنیا ہے وہ خاصی چینج ہو جائے میڈیوم بھی چینج ہو جائے گا مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو میڈی سکرین کا میڈیوم ہے جو گھروں میں ٹیلیویزن ہے کسی حد تک اور یہ جو سنما ہے وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ دیجیٹل اسی میڈیوم پہ آجائے جس پہ ہم اور آپ بات کر رہے ہیں اور ہمیں کانٹینٹ اور طرح کا دینا ہوگا اور اس میں جو ہماری آرڈینس ہوگی وہ گروپ میں نہیں ہوگی مطلب جیسے اب تک یہ تھا کہ آپ لاؤنج میں بیٹھ کے ساری فیملی دیکھ ہم اس کے وغیر یہ جو پوسٹ کرونا کی ہم ساری سیچویشن سے جو کسی کو بھی نہیں بتا پوری دنیا میں کسی کو بتا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا اب یہ کہا ہم جا رہے ہیں اور کیا ہوگا اور اس ساری سیچویشن سے اگر ہم نکل جائیں اس وقت تو سب سے بڑا سب سے بڑا چیلنج ہی ہے کہ ہم زندہ بچ جائیں صحت بندی کے ساتھ اور ہم بچ جاتے ہیں تو اگر ہمیں کچھ چیز کرنی ہے تو ہمیں اس پوائنٹ آف سے کرنی ہوگی اور ہمیں یہ چینج ہو جائے گا تو آپ نے اس کا مطب لکھنا شروع کر رہا ہوں لیکن یہ بہت premature ہے ابھی ہمیں اس کا بھی اندازہ ہوگا جب ہم سارے سے go through کر جائیں گے اور پھر ہمیں اس کے جو impact ہیں after effects ہیں جب سامنے آنا شروع ہوں گے چھ منے لگے سال لگے دو سال لگے تین سال لگے ابھی ابھی بہت ہمیں پارلائز کر کے رکھنا ہے ہمیں ابھی ایک طرح سے اس پہ ہم پاس پہ ہیں اور اس پاس بہت کچھ دیکھنا سمجھ سیکھ اور observe کرنا ہے اور پھر جب اس پہ پہ چلے گا اچھا میں کل آمنہ الیاس کے ساتھ سیشن کر رہا تھا اور آج سوپہ میری میرہ سے فون سیشن سرپرائز ہے وہ بہت جل آنے با دی سیشن بھی میں کیا تم ساکر کا کر رہے آپ کا بھی ہم کریں گے تو بات آپ کی ہونے لگی چیز نوٹ کر رہا تھا دوش رانس اری سے لے میرا تر آمنہ الیاس سے لے اللہ جنت نصیب کر موی نفتر ہر طرح کا سنگر جب عرفی کا ذکر آتا ہے آپ ایک ہر دل عزیز شخصیت آپ پاکستان ٹیلیویشن کا ہیڈ کوٹرز ہو یا جیو انٹرٹینمنٹ کا دفتر بطب ہر طرح کے ہر چینل ہر شخص آپ عاشق ہے آپ کسی دفتر میں واک ان کر جائیں تو محفل چھڑی ہے کہ ہر طرح کا آٹسٹ بڑے سے بڑا آٹسٹ عمر میں بھی مرتبے میں بھی آپ کاشک ہو جاتا یہ کیا چکر دیکھیں میں تو اس پہ بات نہیں کر سکتا وہ بتا سکتا لیکن جو میرا خیال ہے میری پرسیپشن ہے ہماری بڑی اچھی دوست ہیں آپ کی بھی اس لیے آدھا گیا میں سمجھ جائے کیوں کہ رہا ہوں چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی کے ساتھ کمپیٹ نہیں کیا کسی بھی کسی بھی پلیٹ فارم پہ کسی بھی وہ کیا کہنے چاہیے جو کامٹر ہے کسی بھی کھیل کے میدان میں کسی بھی پلائن فیل پہ کمپیٹ نہیں کیا کمپیٹ نہیں کیا نا تو اس لیے بہن خیلی یہ ایک خاص طور پہ بات ہے اور اس میں ہوتا ہے کہ کوئی انسیکیورٹی فیل نہیں کرتا کسی کو یہ لگتا نہیں ہے کہ یا ہمارے سامنے یہ آگیا یا ہماری کوئی تو اس لیے اس ہمارفرٹ سیکٹر پہ بھی کام کرتا رہا کہیں بھی کسی بھی فیل پہ میں نے ہمیشہ کام کو کام کی حد تک رکھا ہے اس کو میں نے تاری نہیں کیا اپنے نرفس پہ اپنی پرسنیلیٹی پہ اپنے زندگی پہ میں اس کو یہ نہیں سمجھا کہ یہ سب کچھ ہے اس لیے کہ اس کا فائدہ نہیں ہے جو زندگی کی بے سباتی ہے وہ deserve کرتی ہے جتنہ یہ سارا کچھ عارضی پن ہے وہ deserve کرتا ہے کہ آپ سب کچھ اس میں invest کر دیں کسی بھی بات پہ فائدہ نہیں ہے تو یہ بڑا ایکسس ہے اگر آپ یہ کریں تو ایک بڑی بیسک سی زندگی ہی گزارنا ضروری ہوتے آئے اور جیسے ہم بچوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں چھوٹی بات پہ خوش ہونا ہوتا کہ جو شیلونیس ہے جو امترینیس ہے آپ کے اندر کی اس کو ایکسپٹ کرنا چاہیے ہم سب یہ فساد کریئٹ کی ہوں ہم نے دوسروں کو روپ جھاڑ دنے کے لیے دوسروں کو متاثر کر ہوں فساد کریئٹ کی ہوتے کہ میں آٹسٹ ہوں میں سٹار ہوں میں آہ وہ رائٹر ہوں تو آپ ایک ایک آپ سب میں سمجھتا ہوں سب میں غلط کہہ رہا ہوں ہم سب امٹی ہیں شیلو ہیں ہمارے اندر بہت وائٹ ہے یہ بڑا خالی پن ہے وہ امٹی نیس جو ہے وہ اس سے گھمرانا نہیں ہی ہم نے بس اس میں بیری بیسک سی نیگ گزار رہی ہوتی ہمیں پلئیر چاہیے ہمیں ہیپینس چاہیے تو ہیپینس کی چکر میں ہم ہیٹلر بن جاتے ہیں سکندری آزم بن جاتے ہیں پتری ٹرمپ بن نیگوشش کرتے ہیں تو ہیپینس تو ایک دوست کے ساتھ بیٹھ کے ایک اچھی بات کر تو اس میں آپ کو مل جاتی ہے اور سکتا ہے ٹرمپ اور ہیٹلر سے پوچھا جائے تو شاید ہیپینس کا لیول اچیف نہ کر سکھے ہوں جو ایک دوست شام آپ کو دی جائے کی انسان ایک ڈیزائیربل سیچویشن میں جا رہا چاہتا ہے کسی بھی کے لیے جو انٹیمیٹ ایڈلٹ ریلیشنشپ ہے جو آپ کا ایک جو بڑا اکنایت جسے بانڈ کہتے ہیں آپ کا جو سائکلوجیکل ایموشنل رومینٹک فیزیکل بانڈ جو ہے وہ سب سے بڑی خوشی ہے اولاد میں ڈھونگتے ہیں اپنے میریٹل ریشنشپ میں ڈھونگتے ہیں جو ورکنگ ریشنشپ ہوتا ہے اور وہ کچھ رومینٹسائز کر دیا ہمارے کلاسک پویٹس نے یہیر مہیوال اور جولیا رابیٹ جولیا رابیٹ کہہ رہا ہم نے رومینٹسائز کیا فلموں نے بھی بولیوڈ بتائیں آپ نے بڑی امپورٹن بات کی شادی کا ریلیشنشپ ایک ورکنگ ریلیشنشپ یہ بہت عجیب و غریب بات کی اس کی تفصیل بتائی خواہ حالا کی آپ نے خوش تجھرد کی زندگی گزار اپنے شادی نہیں کی دیکھنے میں ساٹھ سال بہت بڑی عمر لگتی تھی ایسی کوئی ایج نہیں ہے خیر بھائی ایک میری میری ایک تو نہیں ہے میری observation ہے کہ شادی بسیکلی ایک institution ہے فیملی institution ہے اور اس میں جو بھی رول ہیں میری بی بی کے بچوں بی سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بھرکنگ لیشن شیپ ہے اور جیسے بزنس میں پارٹنرشپ کرتے ہیں کسی آفس میں کرتے ہیں تو وہاں پہ جب اس کو رومینٹی سائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ آپ کی کلچرل کنیشن ہے آپ بایوسی ہو سکتی ہے تو آپ اس کے ساتھ live کرنا ہوتا ہے بسی کلی جو آپ کچھ لوگوں گرون کر رہے ہیں ان کی اب ڈنگ کریں یہ کام ہے حقی حقیقت اگر حقیقت یا حقیقت 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 کام پہ جوب پہ اور آپ بھی جوب پہ لیکن اس میں بھی اپنی اپنی روڑ بہت سیرس روڑ پلے کارل مارکس کو ایسی تو نہیں کہتے کہ وہ ایسی ایسی پروفیت بسی 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 کہا جاتا ہے فیلوسفی کلی فیلوسفی نے جو تھیوری دی ہے اور جو ہمیں سمجھانے کو شکی یا فلسفہ وہ ابھی تک ساور دیکھ لیں جو کچھ دنیا میں زندگی چھوٹی چھوٹی بات بڑی بات تک ریلیشنشپ کا جو بانڈ ہے یہ جو انسٹراغرام ہے یا یہ جو ڈیجیٹل میٹیم ہے یہ سب اکنومکس ہے ملکچ اچھا کچھ انعیت کیجئے لوگ آپ کی شائری بھی سننا چاہ رہے ابھی پچھلے دنوں میں نے آپ کی بڑی پیاری بڑی قریبی دوست سمینہ پیرزادہ اور میری بھی ان کے شو میں میں آپ کی ایک غزل ساتھیوں کے ساتھ شیئر کی بڑی وائرل ہوئی اور بڑی اس کی فرمائش آئی کہ عرفی صاحب سے ہم نے وہ سننی ہے لیکن آپ کچھ اور بھی انعیت کرنا چاہے تو ہم ضرور سننا چاہیے آج آپ سے دو تین چیزیں میں جلدی چھوٹی بتائیں شائری میں چھوڑ دی تھی بہت ہی پہلے بہت اچھا اچھا کیا اچھا اسلامباد کہانی کا نصر کا لیکن بہت اچھا اچھا شائر تھے میرے دوست تھے میرے ہم اثر تھے تارک نعیم رفیق سندیلوی اختر عثمان بہت اچھے شائر تھا اور بہت سے چھوٹ سنٹیمنٹی ہوں مجھے نام یاد نہیں رہنگے ابھی تک سارے دوست شائر شکیل بات آپ نے کر دی کہ تین اچھے شہر تھے تو میں نے کہ میں کمپیٹ کیا کروں تو میں شیری چھوڑ دی فن میں کامپیٹیشن کا حقیق آگیا یہ تو ہمیں نہیں نہیں دیکھیں نہیں وہ آپ بلکل ٹھیک ہے مگر وہ عمر ایسی ہوتی ہے جس میں آپ کے رول موڈلز وہ سٹار پوئٹس ہوتے ہیں جیسے میرے زمانے میں ابھی تک ہیں افتخار عارف ہیں احمد فراز سب شاہر 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 آپ کو لگتا کہ آپ کی جو کلیگ سے بھی اس رتبے تک جائے لیکن بات ہو رہا کہ سن ہو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بہت اچھی شائری کر رہے آج بہت اچھی شائری کر رہے سینئر لوگ بھی آنے والے بھی جنگ لوگ بہت شائری کر شاہر بہت بہت اچھی بات کہ ہی تو بڑی پاپولر ہو گئی اب جو پاپولیریٹی ہے جو فیم ہے جو سٹارڈم ہے وہ ہوتے ہوتے کسی کو حاصل ہوگا تو ہوگا اب سٹارڈم کی جو وہ اور ہے آج بینے ایسی مجھے صاحب نے کچھ پرانی چیزیں نظر آ گئیں تو میں نہ دیتا ہوں اچھا زرد شاخوں کو بھر گیا موسم زرد شاخوں کو بھر گیا موسم سر سر گیا زرد شاخوں کو بھر گیا موسم زخم سرسب سر گیا ساتھیں راستوں پہ بکھری ہیں ساتھیں راستوں پہ بکھری ہیں پوچھتے ہو کدھر گیا موسم پھر کبھی لوٹ کر نہیں آیا ایسا لگتا ہے مر گیا موسم کیا اچھا ہے پھول تھامے کھڑی رہی شاہ بے سمر ہی گزر گیا موسم تھول تھامے کھڑی رہی شاہ بے سمر ہی گزر گیا موسم جب سے آنگن کا پیڑ کاٹا ہے لوٹ آنے سے ڈر گیا موسم 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 بے سمر کی فصلیں مجھ کو ہی کاٹ کر گیا موسم مقرر بے سمر کی فصلیں مجھ کو ہی کاٹ کر گیا موسم آس پر اوس پڑ گئی آخر دل کی سیڑھی اتر گیا آس پر اوس پڑ گئی آخر دل کی سیڑھی اتر گیا کیا اچھا ہے اچھا وہ ذرا انعائد کیجئے نا وہ جو بہت مشہور ہوئی بھی آپ کی غزل آج کل بجو وہی سمینہ کے جو شو میں میں نے پڑھی تھی وہ لوگ آپ سے سننا چاہ رہے ہیں اچھا وہ پھر ریپیٹ ہو جائے گی چلے سنا دیتا ہوں آپ کی سٹار اپیرنس ہیں بھئی ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں نہیں 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 کوئی سٹار اپیرنس چاروں جانب بکھر گیا ہوں میں پھر سمٹنے سے ڈر گیا ہوں میں چاروں جانب بکھر گیا ہوں پھر سمٹنے سے ڈر گیا ہوں میں پیاس میرا تواف کرتی کس بھمر میں اتر گیا ہوں میں کیا چھا آپ کی ہی کسی فالور نے اس میں لکھ دیا تھا کس بہور میں پھنس گیا ہوں میں تو وہ سن رہی ہوں گی آج کل آج کل کے زمانے کے اعتبار سے پھنس گیا زیادہ بہتر ہے کیا ہو سکتا ہے اس کا ذاتی تو غربہ پھنس گیا ہوں زیادہ اترنے کے نسبت آج کل ہوں تو ہم سب پھنسے ہوئے ایک سیچویشن کس بہور میرا تواف کرتا ہے کس بہور میں اتر گیا پسلے بیکار تو نہیں کاٹی زندگی کاٹ کر گیا ہوں میں کیا اچھا وقت سے آگے جی رہا تھا میں وقت سے پہلے مر گیا ہوں میں یہ حاصل غزل ہے یہ مقرر اشاد ہو وقت سے آگے جی رہا تھا میں وقت سے پہلے مر گیا ہوں میں اپنا سایہ تھا پاؤں کے نیچے اپنے سر سے گزر گیا ہوں اپنا سایہ تھا پاؤں کے نیچے اپنے سر سے گزر گیا ہوں میں چھت اچانک ہی آگے ریورفی چھت اچانک ہی آگے ریورفی خالی کمرہ تھا بھر گیا ہوں کیا اچھا اچھا تجانہ کی آگری عرفی خالی کمرہ تھا بھر گیا ہو اچھا عرفی صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے جو آپ کی پاؤں آپ کے افسانوں کی کمپائلیشن اور کنٹرول روم اور پاؤں کا جو ٹائٹل افسانہ ہے پین اس پہ آپ کو پروین شاہ کا ریوارڈ بھی بلا اور بھارت میں باکستان بیرون مل جہاں جہاں بھی اردو پڑھی لکھی جا رہی ہے اس پاؤں کو اس افسانے کو لیکن اس تمام افسانوں کو اس پہ بہت لکھا گیا اردو لٹریچر کے حوالے سے کہ منٹوں کے بعد اگر کسی نے سیکشوالیٹی پہ جنس پہ کلم اٹھایا ہے اور اتنا بے باکانہ کلم اٹھایا ہے تو وہ آپ کا نام ہمیں نظر آتا ہے سب سے پہلے تو ہی بتائیے کہ کیسا رہا؟ معاشرے نے کیسا رسپانڈ کیا؟ یا ایون آپ کا جو ڈراما زپ تھا جیو انٹرٹینمنٹ کے لیے تابلی آدھا ہے اس کے اوپر بھی آپ کے جملے بڑے کھلے کا لپس تو بڑا کھلا ہے لیکن آپ کے جملے بہت کانٹروبرشل سے ہوتے ہیں معاشرے شاید ان کو ٹیجسٹ نہیں کر سکتا تو مجھے بتائیے کہ معاشرے کی اس ساری چیز کو جو آپ نے ٹیسٹ کیا ہے برداشت کو وہ تجربہ کیا سر سب سے پہلے آپ نے شاید سمینہ کے شو پر بھی کہہ دیا تھا ایسی بات نہیں ہے منٹو کے بعد میرا نام لینا بہت سے لوگ سرزہتی ہوگی ایسی ایسا ارگز نہیں ہے فورٹی سیون کے بعد ففٹیز میں منٹو چلے گیا اس سے پہلے بھی منٹو سے پہلے بھی اور منٹو کے بعد بھی بہت سے لوگوں نے لٹیچر جو زندہ رہتا ہے وہ ہوتا ہے جو جو لٹیچر اور لٹیچر لٹیچر جو ہے وہ اس کی جو اخلاقیات ہوتی ہے اس کے جو زوابط ہوتے ہیں اس کے جو کوڈ آف ایتکس ہوتا ہے وہ اپنا ہوتا ہے وہ اپنا خود لے کے آتا ہے جو بھی آرٹ پیس آف آرٹ تو اس لیے وہ جو رائٹر ہوتا ہے جو آرٹسٹ ہوتا ہے اس کا آرٹسٹک ایکسپریشن جو ہوتا ہے وہا فیڈم اس میں ہوتی ہے تو اس میں وہ اپنا ہوتا ہے اس کو نہیں ہونا چاہیے پہلی بات تو یہ کہ ایسا ارگز نہیں آپ یہ محبت میں بانگی میں کہہ جائے تو دوسری باجی کی مزید باجی فلم کی بات کر لیں وہ ٹو بھی ہے لیکن بہت اچھا فیڈبیک ملا ہمیشہ اور بہت پوزیٹیو اور جو بسکلی جن لوگوں تک جس آرڈینس تک وہ چاہے ویور ہے میرا یا وہ میرا ریجر ہے میں نے آوٹیچ کرنا ہوتا ہے وہ میں کر جاتا ہوں کوئی بھی جو آرٹسٹ ہوتا ہے اس کی آرڈینس کے بغیر اس کا آرٹ نہیں ہوتا اور کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی دور میں اگر اپنے زندگی میں نہیں تو کسی نہ کسی آگے کے دور میں کہیں نہ کہیں کوئی اس کی آرڈینس ہوتی ہے اسی کے لئے اس سے لکھا ہوتا ہے تو اس تک چیز پہنچ جاتی ہے اور جب اس کے تک پہنچ تک تو وہ تو ابزورپ کرتا ہے تو اگر یہ کنٹورسی یا کوئی انکاؤنٹر کیا کسی نے ایسا ہرگز نہیں ہے اس لیے کہ وہ ایسا آرٹسٹک رہا نا ہمیشہ تو آرٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ذاویہ جو کسی بھی چیز کا جس خاص ذاویہ جو دیکھ رہے ہیں وہ دوسروں کو دکھا دیں اور اس میں اپ کتنے تک ہوتے ہیں وہ آرٹسٹک دکھائیں اس میں ایک اپنے ہوتی ہے اپنی سچائی کو دوسروں کے ساتھ آپ کیسے شیئر رہے ہیں مجھے رکھتا ہے عرفی صاحب کے کسی اور عاشق کی کال آگئی ہے جی نہیں نہیں تو آپ نے اپنی جمالیات کے کیپسول میں رہتے ہوئی کرنی ہوتی ہے ٹھیک اس کا مطلب یہ بھی ہوا اس کا مطلب اعتبار سے یا ناظر کے اعتبار سے یہ ڈیوی کہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری یہ پاکستانی معاشرہ جا ہے وہ بڑی تنظلی کا شکار ہے یہ برداشت کم ہو گئی ہے اور یہ بڑا کنسرورٹیو معاشرہ بنتا چلا گیا لیکن اگر پاؤں جیسے افسانے یا پاؤں اینوویٹر اور یہ معاشرہ کوئی اتنا کنسرورٹیو نہیں ہے میں تو یہ ہی سمجھوں گا آپ کی بات سے کوئی آپ کو تھپڑ تھپڑ نہیں پڑے سڑکتے جاتے مطلب پیپل have accepted you as you are نہیں نہیں تو دیکھیں میری آوٹریچ وہ لوگ بھی تو نہیں ہے جو تھپڑ مالنے والے وہ میری آوٹریچ میں انکا رہی بات زب کی عباد جی کی عباد کی چلو مجھے لکی خوش قسمتی سے مجھے ڈریکٹرز پریوسرز ایسے شکی خان دول حداشا ساہرا قاسمی ساکب ملک یہ مجھے میں اتنا خوش قسمت ہوں کہ مجھے ان لوگ کے صرف کام کرنے کا موقع ملا تو اس میں یہ ہے کہ بڑا ساکب کے ساب بحث ہوتی تھی سینز پہ ڈائیلوگ پہ کیونکہ ساکب آئی تھے سیچن میں ساکب نے بتایا کہ ساکب نے تقریبا سال بھر اس کے سکرپ پہ لگایا تھا باجی کے لکھتے تھے کٹتے تھے ہوتا کیا تھا ایسے ہوتا تھا اس کی کئی درافٹ ریکریئٹ کرنے پڑتے تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ میں ساکب سے بہت سیکھا خاص طور پہ فلم سے اس لی کہ میرا تجربہ یہ تھا کہ مجھے 20 منٹ کی کہانی کو 25 گھنٹوں میں لکھنے کا experience تھا چونکہ ہم تو 25 ڈائپ بلکہ 26 گھنٹوں کہانی تو 20 ساکب کو experience یہ تھا زندی بھر کا ماشاء اللہ کہ اس نے 26 گھنٹے کی کہانی کو میرا خیال ہے کہ 26 سیکنڈ میں کمیرشن بنا تھا سانگ ویڈیوز ویڈیوز جب ہم فلم کے جو سینز پہ آئے تو ہر سین میرے لئے ایک اپیسوڈ ہوتا تھا بسیقلی تو ایک سین ہونا چاہیے تھا ایک چپٹر ہے ایک سین ایک سین تو وہ ایک سرٹن پوائنٹ پہ آکے مجھے یاد ہے ساکب کی کہتا تھا کہ سین نمبر 13 ہے اگر ہم مرش کر دیں مرش کر پریشان سین نمبر 13 میرے حساب سے تو اپیسوڈ 33 ہے اور جو سین 159 کہہ رہے پیسوڈ 24 ہے تو کہہ رہی کہ اس کو مرش کر دیں آپ اس کو دیکھیں اس کو مرش کر دیں وہی بات آپ اس میں کہہ رہے ہے تو اس کو یوں کر کے مجھے اس تک سامنیل میں چکر آجاتا تھا کہ کیا کہہ رہے پھر جب اس سکرپٹ کھولتا تھا دیکھ مہیران اس نے مجھے بلایا کراچی میں گیا اس کے پاس اور جب پہ ہم بیٹھے تو وہاں پہ جتنا وہ میں کہتا ہوں میں نے ڈراموں کی ایڈیٹنگ بھی بہت اچھے ڈریکٹر شکیل خان تبھی بہت بہت کرتا چیزوں کو بہت کاٹتا جتنا روچلیس جتنا یہ اپنا self critic تھا ساکھے پہ وہ بالکل disown کر کے بیٹھا ہوتا تھا کہ یہ میری چیز ہے اور وہ producer بھی تھا اور بہت سے scenes پہ اس پیسے لگے ہوتے تھے اس پہ کوئی شک سے پیسے لگے ہوتے تھے اور بڑے ٹھک ٹھاک اور بڑے مزے سے scenes کو کھاٹ تھا میری جان نکلتی تھے میں اسے بنا کر رہ ہوتا تھا کہ یہ نہ کرو یہ نہ کٹ ہو بگر وہ اپنی آرڈینس کے ساتھ بہت حونیس تھا دیکھیں اگر اب ظاہر ہے کہ جیسے ساتذہ سے سیکھ سیکھ کے تھوڑا بہت بہت تجربہ ہے میرا خیال ہے کہ جب آپ رجد ہو رجیڈیٹی ہے وہی کئی دفاع نوز ڈائی مو کے بھل گراتی بھی یہ دیکھیں میرے مجھے لکی لی بری بری وہ طرح سے منٹور بھی ہیں لور رشاہ میں بہت انجوائی کیا ان کے ساتھ ہمیشہ کام کرتے ہوئے میں ساکیب ساتھ بہت انجوائی میں شکیل خان کے ساتھ بہت شروع میں ساہرہ کاز بھی نے سارا ٹرین کیا سامینہ پھر زیادہ اکبال ان ساری جیسے ڈیفکلٹ جو ان کے بارے میں کہا جاتے کہ وہ سب بہت کمفرٹ زون دیا اور مجھے بہت کریٹیو فریڈم جس سے مجھے بڑا میں انجوائی کیا وہ اس پروفیشنالیزم اسے کہتے یہ سب پروفیشنال لوگ تھے اس لیے وہ ڈکٹیشن اس طرح کی نہیں ہے بلکل ٹھیک اچھا اب میں کچھ نام لینے لگاؤں اور ان کے بارے میں کوئی ایک جملہ کوئی ایک بات کہ ان کے ان کی کیا مثلا ابھی پچھلے دن ان کے ساتھ سیشن بھی خاجہ نجمل حسن صاحب آپ کے بڑے پیارے دوست نہیں تو خاجہ صاحب کے کام کے حوالے سے کوئی ایک چیز بتائیں کوئی لمبا واقعہ نہیں خاجہ صاحب کیا ہے خاجہ صاحب صاحب کے بارے میں اتنی انرجی اتنا جوش جذب اور اپنے کام کے ساتھ لگن ہم تھک جاتے ہیں میں حیران ہو جاتا ہوں کہ سیاسی پہ صبح چار بجے لائیو ٹرانس کرنی ہے اور سب سے بزے کی بات سب سے خوف ناک بات ہے اگرچہ وہ ایک ٹیم کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ سارے کام خود کرتے ہیں کسی پر کاؤنٹنگ کر رہے ہوتے بات ہوتے 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 لیکن ہر کام خود کرنا ہوتا ہے اور ما شاء اللہ میں حیران ہوتا ہوتا کہ زندگی صحت اور جتے پوزیٹیو ہو بہت بڑی سوچھنے کی آپ کے ملاقات میڈم نور جہا کے ساتھ کچھ میڈم کے بارے میں بتائیں کیا چیز تھی میڈم نور جہاں کیا تھی دیکھیں دیکھیں میڈم جہاں میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی شخصیت تھی اور وہ شو بزنس کے پوائنٹ ایو سے جو کہ وہ اتنی ملٹی ٹیلنٹی تھی وہ مطلب ایک پرسونہ جو گلائمر بھی تھا مسٹری بھی تھی اور اتنی پریزنس اتنی سٹرانگ پریزنس تھی ان کی آواز میں گائیکی میں ان کی ٹیلنٹ تو خیر ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ تھا ہی ان کا لیکن ایز ای پرسیلیٹی بڑی مزیدار تھی جو جتنی میری مقصاد ملاقات ہے میں ان کو قریب سے دیکھا دیکھا کہ وہ انتہائی صاف گو انتہائی بلنٹ بولڈ جو ان کے دل میں ان کے زبان پہ بلکل ان کے اندر کوئی منافقت نہیں تھی کوئی تسنیو نہیں تھا بلکل بناوٹ نہیں تھی بناوٹ نہیں اس لئے بلکل انسیکیور نہیں تھی بہت بڑی آرٹس تھی کام ہو جانتی تھی اپنا اور اور ایک ایسے کیا جتنے آرٹس کے ساتھ انہوں نے بڑی انسپریشن خواتین کے لئے اچھا ارفی ایک نام آت بتائیں کہ how do you define میرا 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 ایک بہت اچھے دل کی بہت سوری کیا ہوا میرا میرا ایک بہت اچھی سوری میرا میرا ایک بہت اچھی سوری ہے ویری سیمپل بڑی ایک جینورن آرٹس ہے آپ کو بتا دوں اچھا اور وہ جینورن آرٹس ہے اور وہ اس کو صرف کام کرنے کا شوق ہے اور اس کو آپ چیلنجز دیں صرف ہماری باجی فلم کی بات نہیں کر رہا ان کا جو بھی کام آپ دیکھیں انہوں نے بڑی لگن سے شوق سے کام کی ہے اور وہ کام لوگ ہوتے ہیں ایسے نا کہ وہ دیکھیں اگرچہ ان کا جو image ہے وہ ایک فلم سٹار کا سپر سٹار کا جو بھی ہے جس کو جیسے بھی چاہتی ہے کہہ رہی کرتی ہیں مگر وہ ایک دل کی بہت اچھی اندر سے بڑی جینور بڑی transparent یہ کیا چکر نہیں خود سے پلان کر رہی ہوتی ہیں میرا نے ایک اہمکانہ سی بات کرنی کرنی ہے یہ کیا چکر ہے میرا کا جو کریکٹر جو پر سونا ہے وہ سکرین زیادہ لارجن دن لائف ہے اسی کو تو ہم نے فلم میں ساکر ساکر میں لیکھ آ تو جو جو ان کا وہ ہے نا other than camera off camera جو ان کی پرسائل جی ہے نا وہ زیادہ dramatic ہے اس میں زیادہ christian turns ہیں وہ کہانی بھی زیادہ dramatic ہیں بڑی interesting ہے وہ بہت interesting ہے ان کی وہ جو وہ کون سکرین تو جی وہ کہانی کون لکھتا ہے وہ کہانی کون لکھتا جو ان کی اپنی کہانی وہ سکونسز کون لکھ رہا ہوتا ہے نہیں نہیں کوئی نہیں رکھ رہا ہوتا جو جنورل آرگینکل آرہی ہوتی ہے نا ان سے بہت مشورے کرتی ہیں بات بے بات آپ سے مشورے لیتی زندگی کے ہم نے تو یہ سن ہے نہیں نہیں وہ تو مشورہ کس سے لیتی سنسیریٹی سے ان کو کون کیا بتا سنسیریٹی بلکل ٹھیک کہہ رہے انفان صاحب ان کو یہ میرا کو یہ پتا ہے کہ کس سے صرف مشورہ لیتی ہے ہاں تو وہ بلکل مشورہ لیتی جو بھی انہوں نے مجھ سے کوئی مشورہ لیا ہے اپنے زندگی سے ریلیٹی اپنے کریئر کیا سے تو میں نے ان کو بڑا جو بہن کوئی اتنا مطلب میں کوئی تو نہیں ہوں فیلم انڈسٹری کے حوالے سے مگر پھر بھی وہ یہ آئی فیل آنرڈ کہ سوپر سٹار ہے نی نو ڈاؤ ہماری بڑی اچھی دوست بھی ہیں اچھا عرفی آخر میں میں آپ سے ضرور جان چاہوں گا کہ آپ کے خیال میں آپ ایک لکھاری کی ایک رائٹر کی سکسیس کو کیسے گیش ایک سکسیس فل رائٹر کون ہوتا ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک سکسیس فل رائٹر جو ہے وہ اپنی پروگریس دیکھ کے اپنی پہلے کی لکھی ہوئی چیزوں کو جب وہ اپنی ترنٹ اب آ کر کے جو لکھ رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ جب کمپیئر کرے گا تو جو سنس آف اچیومنٹ ہے نا وہ خود بتا رہی ہوگی کہ وہ سکسیس بلہی اچھا رہی بات پروگریس اس کے ریڈر اس کے فولر اس کے فین کی یا کبھرشلی کتنا پیسے کمارا ہے مجھے بڑی اچھی لگی تارہ صاحب کی یہ بات مجھے تارہ نے کچھ دن ایک پروگرام میں کہا کہ میں کسی نے سرودن نے پوچھا کہ آپ ایک بڑے عدیب ہے کچھ ایسی مجھے 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 یہ بڑی مزدار بات ہے خوش نصیب ہو نا یہ تو ہر چیز پہ اپلائی کر لی اس بات کو بہلا دیں تو آپ فلم سٹار ہیں یا سیاست دان ہیں تو خوش نصیب ایک لکھ چیز اور ایک بڑے اس شائر اپنے بلوگز لگا رہے ہیں جناب اپنا فین پیج ہے جس پہ روز شیئر لکھیں شائریہ لکھیں آپ تو یہ بڑے آسانی سے کر سکتے تھے اور آپ اگر زیادہ وقت سوشل میڈیا پہ ہی گزرتا ہے آپ سے رابطہ کرنا ہو تو سوشل میڈیا رابطہ ہم کرتے ہیں تو ایسا کیوں نہیں کیا آپ کیوں ایسا کوئی پیج بیج نہیں بنا رہے کہ آپ کے شائری اس پہ آپ ڈالیں کریں لڑکے لڑکیا خوش ہوں گی تو آپ پندرہ پندرہ کروڑ کی ہے نہیں 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 آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ بلکل لیکن میں یہ بلکل کرنا چاہیے بلکہ میرا یہ اگر سن رہے ہیں تو میرے دوست شاعری کرتے ہیں یا عدیب ہیں جو بھی ہیں ہمیں ڈیجیٹل میڈیم پہ آنا ہو گا میں پہلے بھی کہا ہے میں بات کرنا جو اردو رائٹرز ہیں نسل میں لکھ رہے ہیں کہ نظم میں لکھ رہے ہیں ان کو چاہیے یسرائکی میں پنجابی پشتو جس بھی آپ زبان میں لکھ رہے ہیں جو بھی ہماری قومی زبان ہیں جتنی بھی ہیں بہت پاکستانی آرٹسٹ وں تک اس کے تھرو ہی کرنا ہوگا یہ آپ کے سربائیول کیلئے جو کہ آپ کی بقا ہے اس کا بھی مسئلہ ہے جو آپ کے اکنومک کی ضرورت ہے آپ کے سوشل سربائیول کے لئے بہت ضرورت کوئی ریگریٹس ہے آپ کو چھوٹے پوٹی ریگریٹس ظاہرہ زندگی کا حصہ ہوتی ہے اہ سچ نہیں ہے تھوڑا سا مجھے ہے کہ مجھے اچھا موقع ملا تھا کینیڈا میں نورش رک انیورسٹی میں بڑا مزیدار ملٹی ڈسیپنری میں نے خود سے ہی کر لیا تھا اپنا ماسٹر پروگرام پی اس میں تھیٹر بھی تھا فلم بھی تھی ڈینس بھی تھا جوانی میں ابھی بھی خیر ماشاء اللہ جوان ہے لیکن جب آریل جوانی میں آئینے میں اپنی آنکھیں دیکھتے تھے تو آنکھیں کیا کہتی تھیں ان آنکھوں کے چرچے قائدی ازم یونیورسٹی اسلام آباد میں اسی کے دہائی میں اتنے سنے اسلام آباد میں پہچان تھی ان آنکھوں بڑی 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 وسیم اور اشاد میرے ساتھ ہیں یہ آخری سوال پچھلے پچاس سوالوں سے آخری سوال چل رہے عرفی کے ساتھ باتیں نہیں ختم ہو سکتے میرے میں ان کو بہت سلام دیں ماشاء اللہ بڑا بڑا سلام 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 اللہ سلام مان میرے اس کا بی بی ہوتی ہے اس رنگ میں آنکھیں عرفی بی وفا ہوتی 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 سوچتا رہتا ہوں آئینے سے ملا کر آنکھ بی وفا ہوتی ہیں اس رنگ میں آنکھ عرفی سوچتا رہتا ہوں آئینے سے ملا کر آنکھ کیا خوب کیا اچھا بہت شکریہ عرفی آپ مجھ جیسے بہت سو کے استاد ہیں آپ نے بہت سیکھا آپ سے جملے کی بنت میں بلکہ آج اپنے فیورز اور فین کو بتاؤ کہ بہت ہی پہلے پتھر کے زمانے میں کامپیرنگ شروع کی تھی میرا پہلے جو دو تین پروجیکٹ بلکہ اس کے بعد بہت کام میں عرفی کے ساتھ میرا سکرپٹ مجھے ارفی لکھ کر دیا کبھتے تھے تو سوچ اور فکر اور فکرین پہ کیا کہنا ہے اور کیا نہیں کہنا اس میں بہت بہت کانٹریبیوشن ہے میرے اینکر بننے میں ارفان آف میں بتا دوں آپ کے فارلورز کو کہ یہ بس ایسی محبت میں بیار میں بات کریں لیکن آپ کو یہ بتاؤ ان کے بارے میں اور ایک ہماری بڑی چھ روست ہے نرگست رشید بلکہ ان کو بھی آپ کسی دن لے میں یہ ریڈیو کے ٹرین لوگ اور میں اتنا احران ہو پریشان ہو جاتا تھا میں اکسر ریڈیو ساتھ جاتا تھا اور انہوں نے جانا ہوتا تھا دو 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 ریڈ لائٹ جلتی تھی اور یہ شروع ہو جاتے تھے اس طرح پی پوائنٹ آئر بہت ہی بہت بڑے بڑے لائیو شوز جس پریزنٹ بھی بیٹھا ہو رہے ہیں بہت کہنے بہت ہائی پروفائل شوز ہوتے تو شروع کرتا تھا کراؤٹ کو منز کرنا ہینڈل کرنا میں نے ایسے دیکھے ہیں مسائل کہ وہ بہت بڑے بڑے نام دینا چاہتا بڑے بڑے لیجنڈری اور سینئر لوگوں سے وہ ہینڈل بہت بہت بجیاد ہے ملتان میں ایک دفعہ عبرال حق نے پرفون کرنا تھا اسی طرح میرے جن کی ریڈیو کی جو ٹریننگ تھی ریڈیو نے بہت بہت مزہ آیا بہت 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 اور یہ کوئی پہلی اور آخری بار نہیں ہے کچھ مہینوں کے بعد آپ کو بلائیں گے کچھ اور سوال آپ سے سوال کرنے کے سوال کی گری کریں آپ کریں کریں